موسیقی اس کے اینڈرلائن پرنسپل کو سمجھا یہ ہے کہ کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے یہ کس اصول کے تحت ہو رہا ہے کس میکنزم کے تحت ہو رہا ہے کس لاء کے تحت ہو رہا ہے اور اس میں کون سی تیوری انوال ہے جب انسان کمپلیٹ پروسیس کو سمجھ جاتا ہے اس کے انڈرلائنگ پرنسیپل کو سمجھ جاتا ہے اس کے کارفارمہ حاصلوں کو سمجھ جاتا ہے تو کسی بھی پروسس کو سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی قوم میں انوالڈ انڈرلائنگ پرنسیپل یا اس میں کارفارمہ حاصلوں کو ہی نہ سمجھ جائے بلکہ محض میموریزیشن یعنی کرننگ سے کام لیا جائے تو اس کو میموریز کرنا یعنی ذہنشین کرنا اور لانگ ٹام محض میموری میں اس کو بٹھانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے تعلیمی نظام میں یہ دیکھنے میں آیا ہے اکثر اوقات سٹوڈنٹس یہ اشکائد کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کنسیپٹ نہیں پیٹھتے چیزیں ان کو یاد نہیں ہوتی ہیں نیموریزیشن مشکل کام ہوتا ہے چیزوں کا ذہن نشین نہ ہونا ذہن میں نہ بیٹھنا کنسیپچولیزیشن سے دوری کرنا دی جائے جب آپ کسی چیز کو تو اس کے انڈرلائن پرنسیپلز یعنی اصولوں کو سمجھے بغیر یا نشین کرنے بھی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے ذہن میں لانگ ٹرم کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا مثال کے طور پر ہم اگر لاو گریوٹی کو ذہن نشین کرنا چاہیں تو اس کو میموریزیشن یا کریمنگ کے ذریعے ذہن میں بٹھانا بہت مشکل ہے جب تک کہ ہم اس کے انڈرلائن پرنسیپلز کو نہیں سمجھیں گے اس کو اپنے ذہن میں اس کی طریقہ کار اس کے پروسیس اس کی جو تھیوری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ کنسکچولیزیشن کے لیے سمجھ بوجھ سے کام لینا ہوتا ہے کسی بھی چیز کی کنسکچولیزیشن پیدا کرنے کے لیے اس کی پروسیس اس کو مکمل طرح سمجھنا ضروری ہوتا ہے کنسکچولیزیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جس چیز کی کنسپچولیزیشن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کسی جس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر انٹرسٹ ڈولپ کریں اس سبجیکٹ اس موضوع اس تھیوری اس لا کے اندر انٹرسٹ ڈولپ کریں جب آپ کا انٹرسٹ ڈولپ ہو جائے گا پھر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سمجھیں گے کیسے یا تو آپ خود سمجھیں اپنے آپ کو سمجھائیں کیونکہ اس سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہم نے آپ کو سمجھا جائے خود سے سمجھا جائے یا کسی دوسرے سور سے سمجھا جائے دوسرے سور سے مراد کوئی دوسرا شخص بھی ہو سکتا ہے آرڈیو ویڈیو کی ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے انیمیٹیڈ پروسس کی ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے انیمیٹیڈ پروسس کی ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے اینیمیٹیڈ پروسس کیا ہے اینیمیٹیڈ ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں انڈرلائن پرنسیپل کو سمجھا جاتا ہے اینیمیٹیڈ ویڈیوز ایزیلی آن لائن آبیلیل ہیں اینیمیٹیڈ ویڈیوز آپ کو مکمل پروسس سمجھ جاتی ہیں یہ سال کی طور پر اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں گے ایک انجن کس طرح کام کرتا ہے کن قوانین اور حسولوں کے تحت کام کرتا ہے یا چلتا ہے تو اس کے لیے آن لائن اینیمیٹیڈ ویڈیوز موجود ہیں جو آپ کو اس کے مکینیکل موشنز کو اس کے اندر جو بھی جس طریقہ کار ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ویڈیو کے ذریعہ آپ کو ذہن نشین کرا دے گی جب آپ کسی بھی چیز کے این طریقہ کار کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کو ذہن میں بٹھانا ذہن نشین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب چیز آپ کی ذہن نشین میں ہو جاتی ہے تو وہ ایک آپ کی لانگ ٹرن میموری میں چلی جاتی ہے اور ایک طویلہ ستہ کا آپ کی یاداشت میں رہتی ہے اس طرح کنسپچولیزیشن کی ذریعہ آپ کی میموری یاداشت میں اضافہ ہو جاتا ہے کنسپچولیزیشن اور لانگ ٹرن میموری آپ کو تعلیم کے میدان میں اور پروفیشنل فیل میں بہت ہی مدد دیتی ہے اور آپ کے لیے آگے باننے کے لیے بہت سے موقع کی پیدا کرتی ہے